بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری و یسر لی امری باخلال اقدتم مل لسانی یفقہ قولی انہا لاللہ و انہا الہ راجع روز آشور شام غریبا دس محرم تو یہ وہ دن ہے کہ جو ایرے سارے سال میں ایک بلکل جدہ گانا حیثیت رکھتا ہے کیا ہوتا ہے اس دن اسے اس نشست میں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ پوری داستان کربلا کل تفصیل سے بیان کر دی آج روز آشور فجر سے اثر تک اور بعد اثر کیا ہوا اور اس میں داہرے بہت ساری شہادت ہی ہیں ہر ایک کا تذکرہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے دامن وقت میں تنی گنجائش ہی نہیں ہے دو شہادتوں کی داستان دونوں فرزندان امام حسین یعنی کہ جنابِ علی اکبر اور جنابِ علی اصغر ایک اٹھارہ سال کا کڑیل جوان ایک چھے مہینے کا تو آپ نے شبِ آشور کے سارے واقعہ سن لیے روزِ آشور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں اب امام حسین کے خاندان خانوادے کی باری آئیے سب سے پہلی شہادت امام حسین کی خانوادے سے کس نے دی ہے امام حسین نے اپنے فرزند کی دی ہے اپنے بڑے بیٹے کی جنابِ علی اکبر آج بھی کربلہِ مولا میں جو روزہِ امام حسین ہے وہاں جو ذریع ہے بس اس ایک ذریع میں ہی وہی بھی امام حسین کی بھی جسد تھا وہی بھی جنابِ علی اکبر یعنی وہی اس ایک ذریع کے اندر ہی سارے جسدیں مبارک اور جنابِ علی ازغر بھی اب یہ داستان سنیے جنابِ علی اکبر کی والدہ ہے محترمہ جنابِ امی لیلہ لیکن جنابِ زینبِ قبرہ نے پالنا شروع کیا مام حسین کی بہن میں خوبی جان میں یعنی جنابِ علی اکبر سوتے ہیں تو جنابِ زینب کے پاس گود میں کھلتے ہیں تو جنابِ زینب کے پاس جنابِ زینب نے یہ تیاریاں شروع کر دی دیں کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے اس کی شادی اس شان سے کروں گی پس اٹھارہ سال پورے ہو جائیں اٹھارہ سال کی کڑیل جوان کے تسکرہ ہے یا تو جنابِ زینب نے سوچا تھا کہ اٹھارہ سال پورے ہو جائیں انیس میں سال شادی کروں گی سترہ سال پورے ہوئے اٹھاروہ سال شروع ہوا لیکن جو سفر شروع ہو گیا اس سفر میں زینب بھی ہے سفر میں جنابِ زینبِ قبرہ جنابِ علی اکبر بھی ہے سفر میں اور سفر بھر یہ عالم رہا یہ کربلا کا سفر کہ زینب کے محمل کی ایک طرف امامِ حسین علیہ السلام کا گھوڑا ایک طرف جنابِ علی اکبر کا گھوڑا پھر بھی جنابِ زینب بار بار کہتی علی اکبر بیٹا سر پر کوئی کپڑا ڈال لو کئی دھوپ نہ لگ جائے بیٹا سائے میں بیٹھنا گرمی شدید ہے میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کاؤ میں خود دیکھوں گی علی اکبر اس ناز و نیاز ہی سے پلتے ہوئے کربلا میں آگیا اور میں آگیا کربلا میں داستان لکھا سات مورم الحرام پانی بند ہوا جنابِ زینبِ کبرا کی مو سے ایک دفعہ نہ نکلا میرے آن و محمد پیاسے ہیں جو اپنے بیٹے دن نہیں ایک دفعہ بھی نہیں جب بھی کہا یہ کہا رہے میرا اکبر پیاسا ہے یہ کربلا کی مائیں کربلا کے رشتے یہ عجیب ہیں یہ عظیم ہیں یہ کمال ہیں امام علیہ السلام امامِ حسین اپنے مسلح سے اٹھے بیت الشرف میں تشریف لائے تاکہ دیکھیں کہ خواتین کیا کر رہی ہیں سب سے پہلے خیمہِ جنابِ زینب آیا امامِ آلی مقام نے دیکھا کہ چراغ روشن ہے جنابِ عون و محمد یعنی ان کے بیٹے سامنے ہیں جنابِ زینبِ کبرا سمجھا رہی ہیں کل کے لیے کہ کیا کرنا ہے دوسرا خیمہ جنابِ لیلہ کا تھا امِ لیلہ مادرِ گرامی ہے جنابِ علی اکبر لیکن جنابِ زینبِ کبرا نے بہت پالا دوسرا خیمہ کی داستان سن رہے ہیں ساتھ ساتھ جنابِ لیلہ امِ لیلہ کا خیمہ تھا امام جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ جنابِ لیلہ بیٹھی ہیں اور جنابِ علی اکبر کا سر زانوں پر رکھا ہوا ہے ایک ہاتھ میں شما روشن کی ہوئی ہے ایک ہاتھ سے اکبر کے بالوں میں کنگی کرنی ہیں شما سے جنابِ اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں کہہ رہی ہیں دیکھو اکبر میرے دودھ کی لاج رکھ لے نا میرے لاج یہ کربلا کی ماں ہیں عجیب ماں ہیں عظیم ماں ہیں سب اپنے پرزندوں کو شہادت کے لئے تیار کر رہی ہیں کہ پر حسین پر قربان ہو جانا داستان آگے بڑھاتے ہیں صبحِ آشور دس محرم آج کا دن میدانِ شہادت گرم ہو گیا صبح سے لے کر دن ڈھلنے تک حسین علیہ السلام کے کانوں میں آوازیں آتی رہیں مولا میں گر گیا آقا میں گر گیا امامِ حسین ایک ایک لاش کے پاس جاتے رہے ایک ایک شہید کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ تمام اصحابِ حسین شہید ہو گئے صرف عزیز باقی رہ گئے امام علیہ السلام نے آواز دی اکبر بیٹا جی ادھر آو ادھر آو میں حکم دیتا ہوں تم سب سے پہلے میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے میدان میں جاؤ اممہ کو سلام کرو بہنوں سے ملو گھر والوں سے رخصت لو اممہ میں جا رہا ہوں جنابِ علیہ السلام کی رخصت ہاں بیٹا جاؤ خدا حافظ ماں کو سلام کر کے پھوپی زینب کے سلام دینے کے لئے پہنچے اور عجیب و غریب مقالمہ کیا اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں نے کہ جنابِ علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے میدان میں جانے کے لئے تو خیمے کا ایسا عالم تھا کہ لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہو بی بیاں اس انداز سے بین اور معاملہ تھا جنابِ زینبِ کبرا کے پاس آئے جاتے ہی جنابِ زینبِ کبرا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اب دیکھیں جنابِ علی اکبر کو جنابِ زینبِ کبرا کو کنمنس کرنا ہے کہ میں جنگ کے لئے جانا چاہتا ہوں جنابِ زینب نے پیار سے کہا میرے لال کیا بات ہے اکبر کیا بات ہے ہمہ کوئی بات نہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے بیٹا اس وقت میدان کربلا شادت ہے مسئلہ یاد آگیا ہاں ماں ایک مسئلہ پوچھنا ہے بولو بیٹا ماں جنابِ زینبِ کبرا سے کہا آپ کو پتا ہے جب سے میں نے بولنا شروع کیا ہر بات آپ سے ہی پوچھی ہے نا کچھ مانگا ہے آپ سے ہی مانگا ہے نا آپ ہی کو ماں سمجھا ہے نا ماں آج ایک مسئلہ ہے وہ بھی آپ بتا دیں ہاں بیٹا پوچھو کیا مسئلہ ہے ماں یہ بتا ہے یہ دادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وہ مرتبے میں زیادہ ہیں جنابِ زینبِ کبرا نے کہا کہ بیٹا آپ مرتبے مو زیادہ ہے آپ آپ دونوں میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے جنابِ زینبِ کبرا نے کہا دادی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ بیٹا یہ کیا پوچھ رہے ہو کیا سوال کر رہے ہو کہاں میں کہاں فاطمہ بس جنابِ زینبِ کبرا کی مو سے یہ نکلنا تھا کہ میں کنیزِ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ جنابِ علی اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہاں بس اگر واقعتاں جنابِ فاطمہ کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے نا جو کہ ہے آپ نے خود کہا تو بس آج ایک کام کر دیجئے کہاں بیٹا کیا کہاں بس پھر آج یوں کیجئے آج فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے ادھر سے امام نے آواز دی اب جنابِ زینب نے حضرتِ علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا فرمایا جاؤ خدا حافظ یعنی خود فوجِ یزید ایک بات وہاں کے راویوں نے لکھا کہ جب جنابِ علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ درِ خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا اس انداز سے رخصت ہوئے جنابِ علی اکبر سب سے رخصت ہو کر علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے تو کوئی پھپی ماں بہنیں پھر آ کر اکبر کا دامن پکڑ لیتی اکبر پھر ٹھہر جاتے امام علیہ السلام نے فرمایا بی بیوں جنابِ علی اکبر کی رخصت ہی بی بیوں مسافر کا راستہ نہ رکو بس اب صبر کرو مثلا اکبر کو جانے دو خواتین خاموش ہو گئے اب اکبر روانہ ہو رہے ہیں اب جو اکبر روانہ ہوئے تو ایسا منظر بن گیا کہ حسین جیسا سابر بھی وہ منظر دیکھ نہ سکا آنکھوں پر رمال رکھ کر گھر سے باہر آگئے خیمے سے باہر آگئے اکبر باہر آئے اور امام علیہ السلام نے خود رکاب پکڑ کر جنابِ علی اکبر کو سوار کیا حضرتِ علی اکبر سوار ہو گئے امام نے فرمایا بیٹا جاؤ خدا حافظ اب یہ سنیے گا اب جنابِ علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امامِ حسین جنابِ علی اکبر جا رہے ہیں میدان کی طرف امامِ حسین نے خود رخصت کیا ہے لیکنہ عجیب کام ہوا وہ کیا وہ کیوں وہ سنیے اب جو اکبر میدان کی طرف جانے لگے امام گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جنابِ علی اکبر نے گھوڑا روک دیا اور عرص کی بابا جان آپ تکلیف کیوں فرما رہے ہیں بابا جان آپ نے تو مجھے ابھی رخصت کیا ہے بابا آپ سے اجازت لے کر آئے ہوں بابا لیکن آپ اگر حکم دے تو میں واپس آ جاؤں بابا آپ مجھے آپ مجھے آپ مجھے رخصت کر کر کیوں واپس آ رہے ہیں امامِ حسین نے جواب دیا اور وہ جواب ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہا لی اکبر بات یہ ہے علی اکبر بات یہ ہے کہ بیٹا تجھے میرے دل کا احساس نہیں ہے اس لیے کہ تیرہ کوئی جوان بیٹا نہیں ہے علی اکبر تیرہ بھی کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا ہے نا تو میں پوچھتا کہ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں نے کہا جاؤ جاؤ میرے لال میں آمیٹھاؤں جاؤ یہ کہہ کر امامِ حسین زمین پر بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ تعالیٰ گواہ رہنا اب اس کو بھیجا ہے جو صورت میں جو صیرت میں تیرے حبیب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے جب میں رسولِ خدا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں ایسے دیکھ لیا کرتا تھا حسین بیٹھ گئے اکبر چلے گئے جہاد شروع ہو گیا شیرِ خدا کے پوتے کا جہاد حیدرِ کررار کے پوتے کا جہاد لیکن میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں اکبر نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ سب کو حیران و پریشان کر دیا مگر ظاہرِ اکبر بھوکے بھی ہیں راہرِ اکبر شدید پیاسے بھی ہے کہاں تک لڑتے المختصر آخر گرنے لگے اور جب گرنے لگے تو آواز دی بابا جان میں گھوڑے سے گر رہا ہوں حسین اٹھے میدان میں آئے جانبِ جنابِ علی اکبر گئے امامِ حسین لیکن جب جنابِ علی اکبر کی لاش کچھ قدم کے فاصلے پر رہ گئی تو امامِ حسین نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ایک ہلا دینے والا جملہ کہا کہا بیٹا علی اکبر اس وقت مجھے مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری سمتا ہوں بیٹا علی اکبر تیرے بابا کو اب کچھ دھزم نہیں آتا بیٹا علی اکبر مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا کچھ لمحات کے لیے امامِ حسین کو کچھ نظر نہیں آیا بہرحال بیٹے نے وہاں سے آواز دی بابا میں یہاں ہوں اور یوں آواز کے سہارے حسین لاش کے سرحانے پہنچے اور عجیب و غریب منظر دیکھا کیا منظر دیکھا کہا دیکھا بیٹا ایک پاؤں پھیلاتا ہے ایک پاؤں سمیٹتا ہے حسین دیکھتے رہے اس منظر کو پھر بیٹے کو گود میں لیا اولاد والوں کی سب کی گودیاں سلامت رہیں اس ذکر کے صدقے میں سلامت رہیں پھر بیٹے کو گود میں لے لیا اور فرمایا علی اکبر دیکھو بیٹا ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں میرے علاہ چناب علی اکبر نے آنکھیں کھولی امام حسین کو دیکھا کہا بابا آپ نے بڑی تکلیف فرمائی میرا آخری وقت ہے بابا جان ہاں بیٹا ہم آگئے کچھ چاہیے کوئی فرمائش اکبر وہ بیٹا ہے جس کے باپ کو تمنا تھی کہ اکبر مجھ سے کبھی کچھ مانگے اور کبھی نہیں مانگا آج حسین کہتے ہیں بیٹا کچھ مانگو اور اکبر کہتے ہیں بابا آج میں مانگو ہاں بیٹا مانگو کیا کہتے ہو اللہ اکبر جانب علی اکبر نے مانگا جانب علی اکبر نے کہا کیا کہا کہا بابا پیاس کی شدت بابا مارے ڈال رہی ہے پیاس کی شدت بابا اگر ہو سکے نا بابا اگر اگر ایک گھوٹ پانی مل جائے اب آپ سوچئے پھر کچھ دنیاوی مثال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیریزن وہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں اور آپ اپنے بیٹے کی کوئی چھوٹی سے فرمائش اگر پوری نہ کر پائیں تو ایک لمحے کو قریجہ کٹ جاتا ہے چاہے وہ دنیا کی کسی آسائش کی چیز ہو جس کے بغیر اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے یہاں ساکی کوسر یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ بچہ ہے اس نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے عالم وہ ہے کہ زخمی ہے زندگی کے آخری لمحات ہے اور کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے امام حسین کا دل بھرایا اور بھرائی آواز میں فرمایا نہیں بیٹا یہ تو یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن فکر نہ کر تجھے تیرے جد ابھی سہراب کریں گے تمہاری دادی تمہیں سہراب کریں گے گھبرا ہوں نہیں میرے لال کچھ اور مانگو کچھ اور مانگو بابا جان ایک چیز اور مانگتا ہوں وہ کیا بابا جان اگر آپ کو زہمت نہ ہونا تو مجھے مجھے گھر لے چلیں مجھے خیمے کی طرف لے چلیں میں زندگی میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہا جناب علی اکبر نے اب یہ سننا تھا امام حسین کا امام حسین نے کیا کیا وہ منظر جہے میں لائیے گا کہ جناب علی اکبر نے پہلی فرمائش کیے پانی کی دوسری فرمائش کیے میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں اب امام حسین نے کیا کیا امام حسین کی ظاہر عمر ہے جنابِ علی اکبر جوان ہے امامِ حسین صبح سے عصر تک امامِ حسین لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں اب امامِ حسین نے کیا کیا ایک ہاتھ رکھا جنابِ علی اکبر کے پیروں کے نیچے اور ایک ہاتھ رکھا جنابِ علی اکبر کی گردن کے نیچے بیٹے کو اٹھانا چاہا جوان بیٹا ہے بوڑا باپ ہے ہاتھ تھر تھرائے اٹھایا پھر دم لے کر دوارہ اٹھایا اور اب کے سینے تک اٹھا لیا پھر ہاتھ لرزے پھر لٹا دیا اور لٹا کر فرمایا اکبر بیٹا میں مجبور ہوں اکبر اکبر کیا کیا تم ذرا سی تکلیف کرو کیا کیا بابا تم ایسا کرو اکبر تم دونوں ہاتھ تم اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو کچھ سہارا تم کرو کچھ سہارا میں کرتا ہوں اس طرح تمہیں لے چلوں گا علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈال دیا باپ کے گلے میں حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو اب تو حسین نے کہا تو اکبر نے جواب دیا ابا جان دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹانا چاہتا کیوں بیٹا کیا ہوا بابا جان میں آپ کو اپنا سینہ نہیں دکھانا چاہتا بیٹا کوئی بات نہیں ہم دیکھیں گے بتاؤ بیٹا کیا بات ہے اب جو حکم دیا امام نے تو جناب علی اکبر نے ہاتھ ہٹا دیا امام حسین نے وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی باپ کو اپنے جوان بیٹے کا یہ منظر نہ دکھا ہے امام حسین نے دیکھا دیکھا بیٹا بیٹا بس یہ بات تھی کیا دیکھا دیکھا کہ برچی کا برچی کا پھل ٹوٹ کر وہی رہ گیا ہے برچی کا پھل باہر نکلا جا رہا ہے اکبر کا دل برچی کے ساتھ چھت چکا ہے مگر حسینی طاقت کو دیکھئے کیا کیا امام حسین نے جناب اکبر کو لٹایا خود دو زانو ہو کر بیٹھے ایک ہاتھ بیٹے کے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچی پکڑی اور برچی پکڑ کر برچی کو ہلایا برچی ہلی اکبر کا فسا ہوا دل ہلا دل کا ہلنا تھا اکبر کا پورا بدن لرز گیا اکبر کے بدن کا لرز نہ تھا کربلا کی زمین میں زلزل آ گیا جناب علی اکبر دنیا سے رخصت ہو امام حسین کے فرزن اور آج کے دن کے امام حسین کے خانوادے کی پہلی شہادت ہو گئے جناب علی اکبر اب آگے بڑھئے آگے سنیے ایک ایسی شہادت کا حال سنیے جو عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی شہادت ہے جو تاثر کے اعتبار سے سب سے بڑی شہادت ہے ارے یہ کیا معاملہ ہے یہ کس کی شہادت ہے یہ کون ہے یہ کتنے سال کا ہے یہ ہے شہادت جناب علی ازغر امام حسین کے دوسرے فرزن عمر چھے مہینے ہیں پس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں شب آشور ہیں حضرت امام حسین جناب ام رباب جو کہ والدہ ہیں جناب علی ازغر کی جناب ام رباب کے خیمے کے پاس جا کر ایک منظر دیکھا شب آشور امام حسین نے کیا دیکھا دیکھا کہ چھے مہینے والے کے گہوارے پر سر رکھے ہوئے اس کی ماں رباب رو رہی ہے امام کھڑے ہوئے رباب کیا بات ہے رباب کیوں رو رہی ہو رباب نے کیا جواب دیا اگین کربلا کی ماں دیکھئے نا کیا جواب دیا جناب ام رباب نے کہ کیوں رو رہی ہیں کہا کہا اپنی قسمت کو رو رہی ہوں کیا مطلب کہا کہا آپ دیکھ رہے ہیں نا زینب کبرا ان و محمد کو تیار کر رہی ہیں کہ کلا آپ پہ قربان ہو جائے قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہیں کہ کل آپ پہ قربان ہو جائے کل یہ سب قربانیاں پیش کریں گی اور یہ کل یہ سب قربانیاں پیش کرنے کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دربار میں سلکر ہو جائیں گی میں تو بدنصیب ہوں کیا مطلب میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تو میدان میں جائیں نہیں سکتا تو قربان نہیں ہوگا امام نے گفتگو سنی وہاں کہاں رباب ذرا کل کل کا دن تو آنے دو کل کا دن آنے دو کل دیکھو کیا ہوتا ہے رباب باہر یومِ آشور حضرت امام حسین داستان آگے بڑھائی ہم نے آگے آگے ہم روزِ آشور پر امام حسین جنابِ امیر عباب کے پاس آئے رباب میں ازغر کو لے جاؤں میں ازغر کو لے جاؤں امیر عباب خوش ہو گئی مولا بے شک لے جائیں میں تو اسی انتظار میں تھی رباب نے بچہ امام حسین کی گود میں دے دیا امام لے کر چلے ابھی کچھ قدم چلے ہوں گے کہ جنابِ امیر عباب سامنے آگئے ہیں کہاں مولا مولا ذرا ذرا بچے کو میری گود میں دے دیں کیوں رباب کیا دل نہیں چاہ رہا بچے کو بھیجنے کا رباب گبرا گئی نہیں مولا تھوڑی دیر کے لیے چاہتی ہوں رباب نے بچے کو گود میں لیا خیمے میں لے گئیں امام حسین انتظار میں سہن میں کھڑے ہیں امیر عباب جنابِ علی ازغر کو لے کر خیمے میں چلی گئیں بہن بھی ساتھ کھڑی ہیں رباب کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر آئیں تو بچے کی شکل کیا تھی کہ نیا کرتہ پہنا دیا تھا بال درست کر دیئے تھے آنکھوں میں سرما لگا دیا تھا اور بچے کو تیار کر دیا تھا بچے کی کمر ایک رمال سے بان دی تھی جنابِ امیر عباب اس شان سے لائیں جنابِ علی ازغر کو والا اب لے جائیں میدان میں بچہ ہے تو کیا ہوا بچہ ہے تو کیا ہوا ہے تو شیرِ خدا کا پوتا میں اسے سپاہی بنا کر لائی ہوں بیٹا علی ازغر جاؤ سپاہی بن کر جاؤ اب جو امام نے یہ منظر دیکھا امامِ حسین جسی ہستی کا دل بھر آیا بہرحال لے لیا گود میں چلے میدان کی جانب امامِ حسین جناب علی ازغر کو لے کر میدان میں آگئے روزِ آشور ہے نوازِ رسول ہے اور ہاتھ میں چھ مہینے کا علی ازغر ہے اب امامِ حسین نے ایک ڈائلوگ کیا اس موقع پر فوج سے امام حسین نے کہا دیکھو تمہارا جھگڑا مجھ سے آنا اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اس بچے کو دو گھوٹ پانی پلا دا جواب نہ دارا کچھ جواب نہیں آیا کسی کو رحم نہیں آیا کسی نے اس آفر پر اسپانڈ نہیں کیا اگلی بات جناب اپنے الفاظ میں کہا جناب امام حسین نے کہا دیکھو بیٹا شاید یہ لگتا ہوں انہیں کہ شاید انہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو ایسا کرو تم تم خود اپنے انداز سے اس فوج کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے یہ چھے مہینے کے بچے کی بات ہو رہی ہے ہم کسی عام بچے کی سرچ کی داستان سنیں تو ہم آج کل تو یہ ڈیجیسل میڈیا کا زمانہ ہم کوئی سرک کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے بھائی یہ نواس ہے رسول کے گھرانے کی بات ہو رہی بیٹا تم خود یقین دلاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو بچے نے سوکھی زبان ہوتوں پر پھیرنا شنا کی یہاں کتابوں نے یہاں تاریخ دانوں نے لکھا کہ ادھر بچے کی زبان ہوتوں پر آئی نہ تو یہ وہ منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر یزیدی فوج کے ارکان مو پھیر پھیر کے رونے لگے ہیں جب یہ منظر دیکھا تو کہ چھے ماہ کا بچہ اپنی خوشک زبان کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں یزیدی فوج کے کچھ ہلکا رونے لگے ہیں مو چھپا چھپا کے اب جو عمر سعید نے فوج کا یہ نقشہ دیکھا اسے غالباً یہ خیال ہے کہ بغاوت نہ ہو جائے جنگ کا نقشہ نہ پلٹ جائے اس نے حرملہ کو اس بدبخت نے دوسرے بدبخت کو عمر سعید نے حرملہ کو بلایا کہا حرملہ تو تو بڑا تیر انداز ہے بڑا تیر انداز ہے سارا معاملہ اولد پلٹ ہو جائے گا اقتع کلام الحسین ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے جلدی سے حسین کا اس بچے کا معاملہ ختم کر دے حرملہ نے بچے کی طرف دیکھا اور آج بھی کربلا ہے مولا میں امام حسین کے روزے سے کچھ فاصلے پر کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں ایک جھولا ہے آج بھی اسے کہا جاتا ہے مقام علی ازغر کہ اس مقام پر یہ واقعہ ہوا حرملہ نے بچے کی طرف دیکھا اور اپنے بازوں کی طاقت کو دیکھا عرب کا مانا ہوا تیر انداز اور یہ یہ اگلا جملہ کلیجہ تیر دینے کے لئے کافی ہے کہ جو تیر تھا ایک تو خود عرب کا مانا ہوا تیر انداز سامنے چھ مہینے کا بچہ لوہے کا تیر جس تیر کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا بچے کے وزن سے زیادہ تھا جس تیر کا قد بچے کے قد سے زیادہ تھا کمان میں تیر جوڑا ایک گھٹنا زمین پر رکھا کمان کو پوری طرح کھینچا ادھر ازغر کی طرف تیر چلانے کا پوری طرح ارادہ کیا ہاتھ تھر تھر آئے تیر کمان سے گر گیا تھوڑی دیر کے بعد تیر لگایا پھر کھینچا چاہے کہ تیر پھیکے ہاتھ تھر تھر آئے تیر کمان سے گر گیا اب کے جو تیسری مرتبہ تیر جوڑا تیر چلا دیا تیر گلے میں لگ گیا ادھر گلے میں تیر لگا بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا امام نے حضرت علی ازغر کو کلیجے سے لگایا چاہا کہ گلے سے تیر کھیچے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے برسی نکالی ہے حسین نے واقعہ آپ نے سنا ہے اب یہاں حسین کو ایک نیا مسئلہ اب درپیش ہے چاہا کہ گلے سے تیر کھیچے بچہ چھے ماہ کا ہے پھر تیر کھیچنا چاہا بچہ چھے ماہ کا ہے امام حسین نے اب زمین پر کربل کی زمین پر تپتی ریت پر لٹا دیا جناب علی ازغر کو اور بچے سے کہتے ہیں تم شیر خدا کے پوتے ہو تم ابباس جری کے بھتیجے ہو تم اکبر جیسے بہادر کے بھائی ہو تم حسین جیسے سابر کے بیٹے ہو بیٹا میں میں تیر کھیچتا ہوں تم جب جانو کہ تم تڑپو نہیں یہ جو کہا تم جب جانو کہ تم تڑپو نہیں یہ جو کہا امام نے تو بچہ بلکل خاموش ہو گیا بچہ بلکل خاموش ہو گیا مگر ادھر تیر گلے سے نکالا ادھر علی ازغر کا دم نکل گیا امام حسین نے لاشہ کلیجے سے لگا لیا اب گھر کیسے لے کر جائے خیمے میں رب آپ کو کیا جا کر دکھائیں روایات میں ہے کہ سات مرتبہ امام حسین بچے کی لاش ہاتھ میں لے کر خیمے کی طرف بڑھتے تھے پھر پیچھے ہو جاتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہو جاتے تھے کہ اس کی ماں کو کیا دکھائیں یہاں تک کہ امام حسین نے تلوار سے قبر کھو دی اور بچے کو دفن کیا اور جناب سکینہ جو بچی کھڑی تھی دروازے پر آ کر کہتی ہے امام علی ازغر دم توڑ چکے ہیں ماں نے کہا ارے تم کیسے سمجھی جناب سکینہ نے بچی نے اپنے معصوم لہجے میں کہا جب ماں نے پوچھنا کہ ارے تمہیں کیسے پتا کہ علی ازغر دم توڑ چکے ہیں بچی کہتی ہے ہاں ماں مجھے پتا ہے کہ علی ازغر دم توڑ چکے ہیں وہ مجھے ایسے پتا ہے کہ بابا جب گئے تھے نا تو ہاتھ سینے سے لگائے ہوئے تھے آئے ہیں نا تو بابا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اب بابا کے ہاتھ وہ کچھ نہیں ہے یہ آخری حدیعہ تھا حسین ابن علی کا یہ بچہ ابھی تیر سے جو مارا گیا ہے پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے اکلاش ابھی لایا ہے اکلے نے چلا ہے جناب علی اکبر کی شہادت آپ نے سن لی خانوادے کی پہلی شہادت جناب علی ازغر کی شہادت آپ نے سن لی خانوادے کی باقاعدہ آخری شہادت اب بس ذرا اب اسی اسی روانی میں امام حسین کی شہادت سن لی دیئے ان اشعار کی صورت میں سن لی دیئے میں بیان نہیں کرتا بس آپ اشعار کی صورت میں سن لی دیئے غریب زہرہ کی غربت سنو اے اہلِ ازا امام حسین کیسے شہید ہوئے یہ سنیے غریب زہرہ کی غربت سنو اے اہلِ ازا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہِ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لبِ فراد تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا غل شور مچا ہوا تھا کیا تھا غل چراغِ امامت ابھی بجھانا ہے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے اور جب یہ سنا تو اب کیا ہوا یہ سن کے سنگ پتھر کسی نے جبین پر مارا کسی نے پہلو میں برچی کا پھل اتار دیا کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغِ جفا غریبِ زہرہ کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زہرہ کو رن میں رولایا جاتا تھا حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا لگا جو تیر تو اسغر کو شہ نے یاد کیا جب امام حسین کو تیر لگا لگا جو تیر تو اسغر کو جس کو ابھی دفعہ نہیں ہے اسغر کو شہ نے یاد کیا پکارا غازی کو کب جس وقت سر پہ گرز لگا لگی جو برچی تو اکبر کو دی تڑپ کی صدا اور اگلا جملہ کہنے کے لئے بہت حمد چاہیے کہ تماشا خونی نے مارا تو بولے یا زہرہ علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا مو سے خون اگلتے ہوئے زمین پہ زین سے حضرت جو مو کے بل آئے جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے نکل کے پہلو سے سب برچیوں کے پھل آئے ارے قرار کس طرح اب شے کو ایک پھل آئے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں تمام پسلیاں سپتے نبی کی ٹوٹ گئیں رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر بہن سے آگے کھڑی تھی بہن جناب زینب کبرا دختر جناب سکینہ بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہس کے صدا وہ دیکھو وہ دیکھو آگئی مقتل میں ثانی زہرہ یہ سنتے ہی شہد دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے بہن کے نام کے شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کہہ کے اب شہادت بیان کر رہا امام حسین کی یہ کہہ کے آگے بڑا ہاتھ میں لیے خنجر ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریہ پر ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر عجیب بے عدبی شمر نے یہ کی آ کر بس اب اشاروں کنائے میں بات کو سمجھ دیجئے گا کہ ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے اور ایک کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم کبھی حسین کی ظلفوں میں ہاتھ تھے باہم پکڑ کے ریشیں مبارک کبھی ہسا ازلم ہٹایا ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے اک دم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر لئینے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر یہ امام حسین کی شاہدت یہ امام حسین کی شاہدت اور اب یہاں سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلیں جناب زینب کبرا کس انداز میں لے کر چلیں وہ سب کل تفصیل سے بیان ہو چکا تو بس آج کی حد تک جناب زینب کبرا نے کس انداز سے یہ سارے معاملے کو لے کر آگے چلیں بس یہی اشار سنیے اور پھر آج کی حد تک یہ داستان تمام اور اس نشریات کے اختتام بھی گھبرائے گی زینب مشروع زمان کلام اور سلام آخر سے ہوگا بس جناب زینب کبرا قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہیں علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہیں علی کی بیٹی کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہیں علی کی بیٹی عجب مسیحہ مزاج خاتون تھی کہ انسانیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہیں علی کی بیٹی بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں جنم کی اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی دکان پہدد کے جوہری دم بخد ہیں اس موجزے پہ اب تک کے سنگ ریزوں کو آب گینے بنا گئی ہے علی کی بیٹی خبر کرو اہل جور کو اب حسینیت انتقام لے گی یزیدیت سے کہو سمھل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم غرور ظلم ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے کہ پتھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی اور یقینہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہیں علی کی بیٹی اب ابد تلق اب نصر غرور شاہی کو خاک میں غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی گزر کے چپ چاپ لاش اکبر سے پاب رہنا رسن پہن کر خود اپنے بیٹے کے قاتلوں کو رولا گئی ہیں علی کی بیٹی اور آخری شیر میں اس کے در کے اور آپ سب کے لیے میں اس کے در کے گدا گروں کا غلام بن کر چلا تھا محسن اسی لیے ہم کو رنج و غم سے بچا گئی ہیں علی کی بیٹی یہ بالیقی نبی کا نور آین ہے